اسلام علیکم دوستو میرا نام انام رانا ہے اور میں وقالت سے وابستہ ہوں لندن میں وقالت کرتا ہوں کل سے سوشل میڈیا پیجز پر اور والز پر میری تصویر لگا کر کچھ مہربانوں نے یہ رومس پہ لانا شروع کی کہ یہ آسیہ مسیح کا وکیل ہے اور اسے کنڈم کیا جائے اور اس کے بعد دھمکیوں اور ان باکس گالیوں اور سر اہم گالیوں کا سلسلہ شروعہ اور پھر وہ اتنا زیادہ شیر ہو چکا ہے کہ فردن فردن جا کر کہیں پہ صفائی دینا یا وضاحت کرنا ممکن نہیں اور دوستوں کا خیال تھا کہ بہتر ہوگا کہ اگر ایک میسیج یہ ویڈیو بنا کر دے دی جائے اور پھر سب دوستوں سے شیر کر لیں میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں وقالت سے وابستہ ضرور ہوں لندن میں وقالت کرتا ہوں پچھلے بارہ سال سے لندن میں ہوں آسیہ مسیح کے کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے بطور وکیل بطور ایک انسان کے پاکستانی کے ضرور اس کیس سے ایک تعلق ہو سکتا ہے لیکن بطور وکیل اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کا وقیل تھا کسی بھی حیثیت میں میں معذرت کام ہوں محترم سیف الملوک صاحب کا بھی ان سے ایک تعلق ضرور رہا ہے ہمارا پرانہ ہمارے سینئر ہیں ان کی ساری محنت ہے اور جو ہے وہ ساری بدنامی یا شعورت جو ہے وہ میرے حصے میں آ رہی ہے میں سیف الملوک صاحب سے بھی معذرت کام ہوں میں صرف آپ سے پھر یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ دوستوں کا معشورہ تھا کہ یہ کیا جائے لیکن میں آپ دوستوں سے جو اس کے اوپر ریاکٹ کر رہے ہیں آپ کا رسول بغض صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا جذبہ اپنی جگہ لیکن کسی کا بھی وکیل کوئی بھی ہو وہ الزام کوئی بھی ہو ملزم کوئی بھی ہو یہ اس ملزم کا قانونی انسانی شرعی حق ہے کہ اسے ایک وکیل میں اثر ہو جو اس کا کیس اچھے طریقے سے لڑے اور آسیہ مسیح کو بھی یہ سہولت موجود ہونی چاہیے تھی اور ان کو ایک اچھا وکیل ملا اب اس کیس میں اگر وہ وکیل جیتا ہے تو یہ اس کیس کی کمزوری ہے ان وکیل صاحب کا اس سے ان کو متون کرنے کی کوشش کرنی یا انہیں متون کرنا یہ بہت ہی نامناسب عمل ہے لیکن بارہل یہ صرف اپنی ذات کی حدث میں کیونکہ یہ تہ زیادہ پھیلا اور کسی کی محنت پر قبضہ کرنا بھی مناسب نہیں اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ اور جس قسم کے میسیج اس کا سلسلہ کیوں ہوا مناسب لگائے کہ یہ وضاحت کہہ دی جائے کہ میرا نام نام رانہ ہے اور جسے آپ آسیہ کا وکیل سمجھ کر گالیاں دے رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں پیانا